بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں میں رانا ہو سیر نظر کم پچھلے کچھ دنوں سے ہمارا آپ کے ساتھ رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ انسرٹینٹی کی صورتحال ہے غیر یقینی کی صورتحال ہے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ نے فلاں بات کرنی ہے فلاں بات نہیں کرنی اور جس طرح سے پہلے بھی ہمارے ساتھ ہو چکا ہے کہ کچھ دن ہم منظر سے غائب رہے اور اب بھی یہ دباؤ ڈالنے کی کوششی تو ہو رہی ہے کہ آپ نے بات نہیں کرنی اور ہمیں بات کرنے کی اجادت بھی نہیں ہے تو اس سب کے اندر میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم حق اور سچ کی بات اپنی قوم کے سامنے رکھیں حق کی بات کریں سچ کی بات کریں اور وہی چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں جس پر میم سریم میڈیا بے دردی کے ساتھ آپ کے ساتھ جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہا ہے تو خیر اس سب کے اندر اسلام بات سے جناب کچھ خبریں جو ہیں وہ اچھی نہیں آ رہی اور جب اچھی خبریں نہیں آ رہی تو اٹمینز کے کوئی اور قوت جو ہے وہ شاید نظام کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہے کچھ بڑی خبریں ہیں جو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں سب سے پہلی خبر پر آج ہم نے بات کرنی ہے کہ اسلامباد میں نظام لپیٹنے کی خبر اور یہ خبریں ایسی ہیں کہ جناب بہت بڑی طاقتور شخصیات شخصیات نہیں شخصیات مستعفی ہونے جا رہی ہیں یہ کون کون سی شخصیات ہے نگران حکومتوں کو تحلیل کرنے کا معاملہ چیف الیکشن کمیشنر سمیت تمام تر شخصیات اس نظام سے ہٹنے جا رہی ہیں اس حوالے سے اہم ترین تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہیں پھر کیا ہوگا دو موڈلز نافذ کرنے کی تیاریاں ہیں وہ دو موڈلز کون کون سے ہیں اور پھر فوج کی پریس کونفرس تیار یہ فوج کی پریس کونفرس جب آئے گی تو اس کے باس روتحال کیا ہوگی اس پریس کونفرس میں کون سا مدہ کون کے سامنے رکھا جائے گا اس حوالے سے مکمل ڈیٹیلز رام میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اور صدر پاکستان کسی بھی وقت دسخط کر سکتے ہیں یہ خبر کیا ہے کون سی اہم ترین جو اس روتحال ہے جس پر وہ دسخط کرتے ہیں تو پھر کیا معاملہ ہوگا اور صدر پاکستان کا موقف کیا ہے اس حوالے سے مکمل ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہے لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں بلائکن کو دبا دیں آنے والے تمام طرح اپ ڈیٹ ساتھی خدمت میں بروقت پیش ہوتی رہیں نادرکہ ہم آٹھ فروری کو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں آج آٹھ جنوری ہے گراؤنڈ کی صورتحال کا آپ اندازہ لگا لیں کہ اب بھی تا کوئی بھی پولٹیکل پارٹی اپنی الیکشنز کیمپین نہیں کر رہی پاکستان طرح کے انصاب کو الیکشنز کیمپین کرنے کی اجادت نہیں ہے نون لیگ پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت گراؤنڈ میں آپ کو نظر نہیں آ رہی الیکشنز کی تیاریاں نہیں ہو رہی اور پھر آپ نے دیکھا کہ الیکشنز ملتوی بھی ہو سکتے ہیں اور یہ خبریں بھی موجود ہیں اور پھر سینٹ سے ایوان بالا سے یہ قرادات منظور کروائے گی کہ الیکشنز کو ملتوی کر دیا جائے بیانیاں یہ بنایا جا رہا ہے کہ موسم کی شدت بہت سکت ہے اور جناب برد باری ہو رہی ہے آپ الیکشنز ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے اور پاکستان بھر میں اس وقت دیشت گردی کی صورتحال انتہائی خراب ہے اور اس صورتحال میں آپ الیکشنز کو رینج نہیں کروا سکتے تو لہٰذا الیکشنز کو پوسٹ وونڈ کر دیا جائے تو یہ تھاٹ پیسس تو ہو رہا تھا اور یہ تھاٹ پیسس ہو کیوں رہا ہے جناب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ جیسے الیکشنز کا اعلان ہوا پاکستان تاہی کے انصاف کے خلاف ایک کریک ڈاؤن شروع ہوا اور اس کریک ڈاؤن کے اندر آپ نے دیکھا کہ شاہ محمود کشری جیسے موتوبر ترین سیاستدان ان کا گریبان پکلا گیا اور دیگر تمام تر دھتاج گل جو ہیں جس طرح سے پشاور ہائی کورٹ پر ہوتی ہوئی نظر آئیں تو اس سب کے اندر آپ نے دیکھا کہ ملک بھر میں ایک کانٹروورسل کے سیچویشن کریئٹ ہو گئے اور الیکشن کا اعلان ہوتے ہی ملک میں ایک ایسی انسٹرنٹی کی صورتحال تھی کہ کوئی بھی یقین کرنے کو تیار نہیں ہے اگر ایک حکومت آ بھی جاتی ہے نون لیک والے حکومت کے اندر آتے ہیں پریڈیم کی ایک حکومت آ جاتی ہے تو اس صورتحال میں نیا وزیراعظم کون ہوگا اگر نواشیر صاحب کو نیا وزیراعظم لگا بھی دیا جاتا ہے تو اس سب کے اندر کیا پاکستان کی قوم ان پر اعتبار کر لے گی تو طور پیسز تو یہ ہے کہ ملک میں الیکشنز نہ کروا جائے اور اسی حکومتوں کو آگے شلایا جائے جب تک امران خان کا مکمل طور پر اس نظام سے خاتمہ نہ ہو جائے خان صاحب کا ایک جناب آرٹیکل شایع ہوا دی اور اس آرٹیکل نے ملک بھر میں بلکہ دنیا بھر میں درجیاں اڑا کے رکھ دی اور اس ایک آرٹیکل نے پاکستان طریقے انصاف کی جو پوزیشن ہے اس کو واضح کر دیا ہے کہ امران خان نہ تو اپنا بیانیاں چھوڑ رہا ہے نہ وہ اپنے موقع سے پیچھے ہٹ رہا ہے نہ وہ کسی بھی قسم کے ڈیل کرنے کو اتیار ہے جو ایک آسٹویشن چل رہی تھی ایک بیانیاں چل رہا تھا کہ امران خان صاحب ہیں وہ ڈیل کر لیں گے ملک سے باہر چلے جائیں گے وہ ڈیل کرنے کو اتیار ہیں وہ پاؤں پڑ چکے ہیں وہ لادلیں ہیں وہ لزان کے لادلیں ہیں وہ ادریہ کے لادلیں ہیں تو اس طرح کی بیانیاں بنانے کی کوششیں ہو رہی تھی تو سینیٹر جزا رضبانی خر پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے تو انہوں نے جناب یہ گفتکو کی ہے صحافیوں سے بات کی انہوں نے کہا کہ سینیٹ سے الیکشن کے التوا کی قعدات منظور ہونے کی یہ افسوسناک بات ہے صحافیوں نے سوال کیا کہ سینیٹ میں جو قعدات پیش ہوئی ہے سینیٹر دلاول کی جانب سے اس پر آپ کا کیا موقع ہے انہوں نے کہا کہ نہایت افسوس کی بات ہے اور الیکشن کے التوا کی بات ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست نہیں ہے پیپلز پارٹی کا باز سے موقع ہے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں الیکشن آرٹ فربریک اپنے وقت پر ہونے چاہیے جبکہ سینیٹر دلاول خار نے کہا کہ قعدات پیش کرنے کے لیے مجھے کسی سے اشارہ نہیں ملا اور میں نے اگر کسی تعاویٰ نہیں کیا تو کسی سے بھیگ بھی نہیں مانگا تو اس سب کے اندر جناب یہ ساری چیزیں ہیں کہ پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ بھی اس وقت انتہائی افسوس کا اس پر اظہار کر رہے ہیں اور پھر دوسری جانب بات یہ ہو رہی ہے کہ امان خان صاحب کا جو آرٹیکل شائع ہوا ہے جس میں انہوں نے انٹی آرمی انٹی استابلشمنٹ جو اپنا بیانیاں لینے کی کوشش کی ہے اور وہی بیانیاں جو پانچ گس کا امان خان تھا وہ آج تک امان خان نہیں بدلا ساتھ آٹھ ماہ ہو چکے ہیں وہ جیل کے اندر ہیں ان کا بیانیاں بدلنے کا نام نہیں لے رہا وہ جناب اس وقت انتہائی ختمناک سیچویشن کے اندر ہیں وہ اپنے زندگی کے آخری آورز کھیل رہے ہیں سیاسی زندگی کے آخری آورز کھیل رہے ہیں اور ان کو سزائے موت بھانسی کی سزا عمر قید جیسی دفعات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے تو جب انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا اور اس آرٹیکل ان کے کے بعد دی اکنومیس نے اس کو بار بار شیئر کرنا شروع کر دیا تو اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوا کہ امان خان صاحب تو جیل کے اندر ہیں وہ اڈیالا جیل میں کہتے ہیں تو کیسے ایک آرٹیکل جو ہے وہ جیل سے لیک ہوا وہ دی اکنومیس کے پاس پہنچتا ہے اور اس کو دنیا بھر کے میڈیا کی زینت بنا دیا گیا تو جناب اڈیالا جیل کے انسپیکٹر جنرل جیل خانہ جات فاروق نظیر صاحب انہوں نے کہا ہے کہ بتانی جریدے میں شایع بانی شیئرمن کا مضمون جیل میں نہیں لکھا گیا امان خان سے ملنے والوں کا مکمل سکین کیا جاتا ہے اور جیل بیرک میں امان خان کو گاغذ اور کلم کی صورت مجسر نہیں ہے کوئی ایلسہ ذریعہ نہیں ہے جو ان کے پاس مجسر ہو کے وہ جیل میں لکھ سکیں اخبار میں شایع مضمون امان خان کا مضمون ان کا اپنا تحریر کرتا نہیں ہے اور میڈیا ریپورٹس کے مطابق امان خان کا مضمون تحریری شکل میں جیل سے باہر جاتا تو بڑی کاروائی ہو چکی ہوتی اور اڈیالہ جیل میں امان خان کی کیمران بیرک کو انتہائی سیکیورٹی زون پر آ دے دیا گیا ہے اور چوبیس گھنٹے بیرک کی سیکیورٹی خفیہ کیمرو جیل سٹاف اور دیگر خفیہ اللہ سے منٹرنگ جاری رہتی ہے اور آجی جیل خانہ جات کو کہنا ہے کہ امان خان سے ملاقات کے لیے والے ہر شخص کی جیل کاروائن کے مطابق تلاشی لی جاتی ہے اور اس کے علاوہ بیرک پر تائینات ہوئے والے سیکیورٹی حلقاروں کی ڈیوٹی کے آغاز اور اقتدام پر بھی تلاشی لی جاتی ہے امان خان کو صرف کتابیں پڑھنے کی صورت میں اثر ہے اور کتابیں بھی انہیں اچھی طرح جانت پر تال کے بعد دی جاتی ہیں اس لئے آرٹیکل میں کچھ صداقت نہیں ہے کہ یہ آرٹیکل امان خان نے خود لکھا ہے ہم اس بات کی سبتی سے تطریق کرتے ہیں کہ برطانی جرید کا آرٹیکل امان خان کا تحریر کرتا رہی ہے محقبہ جیل کان کے مطابق اس معاملے کی مکمل تحقیقات کی تھی جس میں یہ بات سامنے آئی کہ جو تحریری شکل میں مضمون جیل سے باہر لکھ ہوا ہے وہ جناب جیل سے باہر نہیں گیا ہے اور ہم نے کیمروں سے بھی چیک کر لیا ہے کوئی تحریری مواد جیل سے باہر نہیں گیا کسی شکل سے خود ہی بانی پی ٹی کی طرف سے تحریری لکھ کر شائع کروائی ہے تو یہ سائی کیسے آپ کے سامنے ہیں جیل حکام جو ہے وہ اسے روح گردانی کرتی اندر آ رہی ہے کہ امان خان کا جیل سے آرٹیکل جو ہے وہ کیسے لکھ ہوا ہے کہ اس میں جیل کے حلقار جو ہیں وہ جناب اس کے اندر ملوث ہے تو یہ ایک بہت اہام ترین سیچوشن بنتی چلی جا رہی ہے تو خیال اس سب کے اندر جناب نواشف صاحب جو ہے اپنا پیار جلسہ کرنے جا رہے ہیں منسیرہ میں ان کا جلسہ ہے اور بائیس جنوری کو وہ اپنی انتخابی مہم میں حصہ لیں گے یعنی کہ تقریباً ایک ڈیٹھ ہفتہ پہلے جو ہے وہ الیکشن سے اپنی انتخابی مہم شروع کریں گے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جناب یا تو ان کو مکمل طور پر معاملات ان کے تیہ ہو گئے ہیں کہ الیکشن کیمپین کریں یا نہ کریں یہ ملک کے وزیراعظم بننے جا رہے ہیں یا پھر ملک میں اس وقت الیکشن سے ہی ہوں گے دائرہ ایک ماہ رہ چکا ہے اور تقریباً ہر پارٹی کو ساٹھ سے نوے دن کے لیے الیکشن کیمپین کرنا انتہائی ضروری ان کے لیے بن جاتا ہے تو ان کے پاس تو بیانیاں موجود نہیں ہیں تو دو ہفتے پہلے یہ مدان میں اتر پر کیسے پاکستان کی قوم کو اپنا بیانیاں جو ہے وہ ان میں مقبول کر سکیں گے تو یہ انتہائی مشکل چیز ہے تو ایمان خاند صاحب کے لیے ایک بڑا بریک تھو یہ ہوا کہ رات کو سوشل میڈیا کو بند کر دیا گیا پاکستان فیک انصاف کی ٹیلیتھان تھی اور ملک بھر میں سوشل میڈیا بند کرنے کے باوجود دس کروڑ روپے اب تک جو ہیں وہ جمع کر لیا گئے ہیں جو اس وقت پاکستان فیک انصاف نے پنچ جمع کیے اور چار کروڑ روپے پاکستان کے اندر سے جمع ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی قوم امان خاند کے اوپر جو اعتماد کر بیٹھی ہے کیا اس طرح حال میں الیکشنز ہو جائیں گے کہ جب ایک وقت میں سوشل الیکٹرونک میڈیا پر آپ پاکستان فیک انصاف کو کوریشنگ دے سکتے ہیں سوشل میڈیا بند کر دیا جاتا ہے اور لوگ وی پین کے ذریعے جو پاکستان فیک انصاف کو ٹیلیتھان ہے اس کو سنتے ہیں اس پر جا کر اپنے فرنز جمع کرواتے ہیں اور دس کروڑ روپے کا جو مجموعہ جو اکٹھا ہوا ہے جا رہا ہے تو اس سب کے اندر جناب جو دو مورڈل نافذ کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں سب سے پہلے اس کے طرح بات کر لیتے ہیں سہیل وڈائی صاحب جو ہیں یہ مطبع ترین صحافی ہے انہوں نے کھا کہ چھ سالہ اور دس سالہ یہ ایک انہوں نے گولم کھا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹابلشمنٹ جو ہے وہ دس سالہ پلین بنانے کے لیے فیصلہ کر رہی ہے کہ حکومت کو چلایا جائے یعنی کہ ان کو سپورٹ دیا جائے گا اور دس سال کے لیے اس حکومت کو مکمل طور پر جو ہے وہ ہم اس کو جناب اس کا اس کو سپورٹ کریں گے یعنی کہ پھر اگر سپورٹ کرتے ہیں تو آرمی چیف جنرل آسیم علی صاحب جو ہیں ان کے دقریبا دو سال رہ چکے ہیں دو سال کے بعد وہ روٹائر ہو جائیں گے پھر ایک نئی ڈاکٹرین آ جائے گی پھر یہ دس سال جو ہے معاملہ نہیں ہو سکتا اندار خاند صاحب کے دور میں بھی یہ کہا جاتا تھا کہ جناب آپ دس سال کے لیے وہ ملک کے وزراثم ہو جائیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا پھر رجیم کے لیے آپریشن ہو گیا تو دو موڈل اس وقت بات ہو رہی ہے کہ دو موڈل نافیس ہو سکتے ہیں پہلا موڈل یہ ہے کہ جناب اسٹیابیشمنٹ دس سال کے لیے اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مل کر کام کریں گے حکومت کو آگے چلایا جائے گا اور ملک کو ترقی کینا پر گامزن کیا جائے گا دس سالہ پیلن یہ موجود ہے اور دوسرا موڈل یہ ہے کہ چھ سالہ پیلن یعنی کہ تقریباً ڈیٹھ دو سال ملک میں الیکسنس نہیں ہوئے یہ سارا صورتحال آپ کے سامنے ہے اور چھ سالہ پیلن یہ ہے کہ اسٹیابیشمنٹ ہوئے وہ ملک کو چلائے گی اور پیچھے جو سیاستدان ہیں وہ اپنا فیس آگے لائیں گے اور قیدت اور پر پاری سیسٹیم پاکستان کی اسٹیابیشمنٹ چلائے گی یہ سہیل بھائی صاحب لکھ رہے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ موجودہ اس کی قدرت کو افسوس یہ ہے کہ نواز شیل صاحب کے دور پر ترقی ہو رہی تھی لیکن اس کو ختم کر دیا گیا حکومت ان کی حکومت کو ختم کیا گیا تو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ آرمی چیف جنرل آسی ملیس صاحب جو ہیں وہ ماضی سے بہت مختلف ہیں اور جناب وہ جو بات کر دیں تو وہ اس پر پورا بھی ہوترتے ہیں یعنی کہ جو بات وہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ نے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو دوسری جانب انسار عباس صاحب انہوں نے اپنا قولم نکھا انہوں نے کہا کہ جو انمان خان صاحب کا مضمون شایع ہوا ہے تو اس سے ایک بات بڑی واضح ہے کہ نہ انمان خان بدلہ ہے اور نہ ہی اس کا بیانیاں بدلہ ہے انمان خان کے بیانیاں نے پارٹی کے ان رہنماؤں کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں جو فوج مخالف بیانیاں سے پیچھے ہٹ رہے تھے اور وہ پرو پاکستان ہو کر چلنے کی کوشش کر رہے تھے تو یہ جناب اس ساتھ ساری چیزیں ہیں کونٹرو برسی کے صورتحال ہے اور انمان خان کے بیانیاں نے اس کو سب کو دھبڑ دوس کر کے رکھ دیا ہے تو اس ساتھ کے اندر جناب جو اسلامباد میں نظام پیٹلی کی خبر ہے نگران حکومتوں کا آنا یہ معاملہ کیا ہے یہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں کہ اسلامباد میں خبریں یہ چل رہی ہیں کہ کل تو جناب آپ نے دکھا کہ جو جنرل سیکٹری ہیں الیکشن کمیشنر کے وہ مصافی ہوگئے پانچ جنرلی کو انہوں نے اپنا صیفہ جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر کو جمع کروا دیا تو اب خبر یہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر اپنی کابینہ کے سمیتھ جو ہے وہ کسی بھی وقت مصافی ہو سکتے ہیں نہ صرف وہ بلکہ نگران وزیراعلا اور نگران وزیراعظم جو ہیں ان سے بھی یہ صیفہ لیا جا سکتا ہے وہ بھی چند دنوں کے مہمان ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو نگران وزیراعلا ہیں محسین اکی صاحب وہ نگران وزیراعظم بھی بن سکتے ہیں تو یہ چیزیں اس وقت چل رہی ہیں کہ نام فائنل ہو چکے ہیں کچھ بھی بڑا ہو سکتا ہے اور صدر عارف فلوی صاحب کی جو جسخت کی بات ہو رہی ہے کہ جناب ان کو قائل کیا جا رہا ہے کہ وہ جسخت کر دے کہ پورے کے پورے نظام کو لپیٹ دیا جائے اور ملک بھر میں موشی ایمرجنسی کو نافذ کر دیا جائے لیکن صدر صاحب جو اب تک قائل نہیں ہوئے وہ پہ تک ڈٹے ہوئے ہیں اور ان کو قائل کرنے کی کوششیں جو ہیں وہ جا رہی ہیں یعنی کہ موشی ایمرجنسی کی جو خبریں ہم آپ کو دے رہے تھے وہ ابھی تک درست ہے رہی ہیں جو ہمارے درائے ہیں اس کو کنپن بھی کرنے ہیں اور پھر دوسری جانب فوج کی پریس کانفرنس کی بات ہو رہی ہے ایک جو ہے وہ کمیٹی تشکیل دے گئی تھی جو نو مئی کی تقیقات کریں گی کہ ماسٹر مائنڈ کون ہے علاقار کون بنے سولتکار کون بنے اس پر پانچ رکوی کمیٹی جو ہے نگران حکومتوں کی وہ جناب تقیقات کر رہی ہیں تو اس حد کے اندر فوج کی پریس کانفرنس کا مطلب یہ ہے کہ اس پی آر جو ہیں وہ اپنی ایک پریس کانفرنس کریں گے جس میں وہ بتائیں گے قوم کو کہ جناب جو نو مئی ہوا تھا آخر اس کے پیچھے اصل ریزن کیا تھی انوار ملکاکٹ صاحب نے اس کی تصدیق کر دی ہے کہ جو ڈیچ ریئیس پی آر ہیں وہ کسی بھی وقت نمودار ہوں گے اور وہ اپنی پریس کانفرنس کریں گے اب تک کلیتہ ہی پرانچیہ لکھی گا اور اس سنگرپران سے نہیں خیال کرنا لگے پاکستان زندہ بات